ہلو دوستو ویلکم ٹو آبا چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی ایسے بیجنس ہونر چاہے آپ چھوٹا بیجنس کر رہے ہو بڑا بیجنس کر رہے ہو کسی بھی ٹائپ کا بیجنس کر رہے ہو اور کیا آپ یہ سوچتے رہے ہو کہ ڈیسٹر مارکٹنگ کی ہوا بہت چل دی ہے تو کیا مجھے اپنے بیجنس میں ڈیسٹر مارکٹنگ کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس سے پہلے کیا مجھے ڈیسٹر مارکٹنگ سکھنی چاہیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ شوشل میڈیا پہ کورسس ہیں کہ آپ ڈیسٹر مارکٹنگ سکھئے دو دن میں یہ ہمارا پلان چل رہا ہے اور آپ اپنے بیجنس میں ڈیسٹر مارکٹنگ کریے اور آپ منی من سوچ رہے ہیں کہ کیا میں اکاؤنٹ کامپنی کو ہائر کروں ایسیو کرواؤں شوشل میڈیا کرواؤں پیڈ مارکٹنگ کرواؤں جب خود ویب سیٹ بناوں اور آپ سوچی رہے ہیں اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے آج یہ ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دونوں ایسپیکٹ کی بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے بیجنس کی ڈیسٹر مارکٹنگ خود کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کے آپ کو پروز کیا کیا ہوں گے تو پوائنٹ وائز ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے بیجنس کے لئے ڈیسٹر مارکٹنگ کے ساری سٹیٹیجز خود ایمپلیمنٹ کرنے چاہیے اور کمپلیٹ ہمیں انٹو انٹ کے خود ہی کرنا چاہیے نمبر ون آتا ہے پہلے ہم پوسٹے پوائنٹ کی بات کریں گے اگر آپ خود کرتے ہیں تو اس کے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں نمبر ون نولج او بیجنس اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کو اپنے پڑکٹ اور سروس کا نولج ہے وہ اگر آپ کسی اور کو بولتے ہو کہ میرے پڑکٹ کو مارکٹ کر اس کی سٹیٹیجی بنا تو وہ شاید اتنی اچھی نہیں بنا سکتا جتنی اچھی سٹیٹیجی آپ بنا سکتے ہو کہ یہ میرا پڑکٹ ہے اس مارکٹ میں میرا پڑکٹ چلے گا یہ اس کی کوالٹی ہے آپ کو ایسے ایکسپلین کرنا ہے تو اگر یہ کام آپ خود کرتے ہو تو یہ آپ اپنی بیجنس کی سٹیٹیجی بہت اچھی بنا سکتے ہو اگر آپ کو بیسک ڈسٹر مارٹنگ کا نولج ہے سیکنڈ ہے کہ کسٹ سیونگز کسٹ افیکٹیو ہے آپ کو کوئی بندہ نہیں رکھنا کسی کو پیسے نہیں دینے آپ کو نہ ویب سیٹ بنانے کے نہ ہی آپ کو شوشل میڈیا کرونے کے سارا کوش اگر آپ کو بیسک نولج ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ آپ کا بجٹ جو ہے بیجنس کے اوپر لگ سکتا ہے وہ آپ اپنی سیلپ کے اوپر لگا سکتے وہ ایڈبرٹائزنگ پر لگا سکتے وہ آپ کی کوسٹ سیونگ ہے تھرڈ ہے کہ ڈائریکٹ آنرشپ اینڈ کنٹرول ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور کر رہا ہے اور آپ کو کوئی ریپورٹنگ نہیں ہے اس کی ڈائریکٹ آپ ہی کر رہے ہوگے جب آپ کی ٹیم کر رہی ہوگی تو آپ کو اس کو پورا نولج ہے کیا چل رہا ہے ڈیلی بیسس پہ منتھلی ویسس پہ ویکلی ویسس پہ پوری آپ ریپورٹنگ لے سکتے ہو اگر اگر ریزلٹ نہیں آ رہے تو آپ اپنی سٹریٹیجی کو چینج کر سکتے ہو اور کتنا ٹائم آپ کو بیجنس میں دینا ہے کتنا مارکٹنگ میں دینا وہ خود آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو آپ ہی ڈیسیجن میں کرو فورتھ پوائنٹ ہے اس کا بینیفیٹ کہ آپ کے لیے ایک نیو لرننگ کرو گا تو آپ ایک نیا سکل سکھو گے اگر نیا سکل آپ اپنے ایک پڑکٹ میں ایک کامپنی میں سکھو گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کسی اور جگہ یوز نہیں ہوگا اگر آپ کی چار کامپنی چار بیجنس کر رہے ہو جا چار پڑکٹ ہیں ایک پہ آپ نے اپلائی کر لیا تو آپ کو سکھنے میں ٹائم لگے گا لیکن سیم نولیج آپ باقی پڑکٹ اور باقی کامپنی میں اپلائی کر سکتے ہو اور اس کا بینیفٹ آپ ڈیسٹر مارٹنگ کا لیوریس کر سکتے ہو لاؤنگ رن میں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اگر ایسے کرو گے شروع میں آپ کو دکھتیں آئیں گے بٹ آپ کی ایک لاؤنگ رن میں ٹیم بن جائے گی اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایسیو کی ٹیم مجھے کیسے ہائر کرنی ہے ویبسٹ ڈزائنر کی ٹیم کیسے ہائر کرنی ہے اور اوورال میری جو سٹیٹیجی ہے اس کے لیے مجھے کیا کہ چاہیے تو یہ تو تھے پوزٹے پوائنٹ موٹے موٹے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈیسٹر مارٹنگ خود کرتے ہیں جب اپنی ٹیم رکھتے ہیں اس کی کیا کہ آپ کو چیلنجز اور کیا اس کے نیکٹے پوائنٹ ہو سکتے ہیں نمبر ون یہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم کنزومنگ بکوز آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہو نیا نولج لے رہے ہو تو اس میں ہو سکتا ہے ٹائم لگے اور جو ایک کمپنی ایک ایک ایکسپیرینس والی کمپنی جو ایکسپیرینس پرسن جو ہے کام ون منتھ میں کر سکتا ہے ہو سکتا آپ کو اس کے ریزلٹ لانے میں دو سے تین مینے لگ جائیں جو چار مینے بھی لگ سکتے ہیں زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے لرننگ کرب ہے بکوز ڈیسٹر مارٹنگ میں چیزیں بہت ڈیلی چینج ہوتی ہیں ایسیو میں چیزیں چینج ہوتی ہیں ویب سیٹ ڈیزائن کے ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں مارٹنگ میں چینج ہوتی ہیں تو آپ کو ہمیشہ ہی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا اور لرننگ کرب اس میں بہت زیادہ ہے رسک آف ہیلیر کیونکہ آپ ایز ہیٹن ٹرائل یوز کرو گے اس کو کہ میں نے ابھی سکھا ہے اور میں اپنی بیجنس پہ اپلائی کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو ایسے لگے کہ ہم نے ایک اپتہ لگایا اور آپ کی ویب سیٹ ابھی تک بھی تیار نہیں ہوئی ہے اور آپ پھر ڈیس ہٹڈ فیل ہوگے کہ میرا لاؤس ہوگا اس میں میں بیجنس میں بھی دیان نہیں دی پایا تو رسک آفیلیر سے کوئی ہو سکتا ہے جہاں آپ نے کود اپنی ایسیو کی ٹیم ہائر کری جہاں ایسیو کا بیسیک نولئیر لے کے آپ نے ویب سیٹ کو رہن کر آنا شروع کیا ہو سکتا ہے سکس منت تک رزلٹ نہ آئے ہو سکتا آ بھی جائیں جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ڈیڈیٹیٹڈ ڈسوس یہ ڈیسٹل مارکٹنگ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ آپ نے ویب سیٹ بنا لی جہاں پھر شوشل میڈیا پہ آپ نے ایک دن پوست ڈال لیا جہاں پھر آن پیج ایسیو اپنے ایک دن کر لیا بیک لنک آ پیج ایک دن آپ نے کر لیا یہ کونٹینوس ایکٹوٹی ہے تو آپ کو ڈیل ہی اپنے بیجنس سے ٹائم نکال کے ادھر دینا ہے تو دیٹ مینز آپ خود تو دے نہیں پاؤ گے آپ کو اپنا بیجنس بھی چلانا ہے تو آپ کو اپنے ایک ڈیڈیٹیٹر سورس یا ٹیم آپ کو ہائر کرنی پڑے گی اس کے لیے اور ٹیم ہائر کرنی کرنی پڑے گی ٹیم ہائر کرنے میں بھی چیلنجز ہیں بیکوز ہمارے کنٹری میں جوبز کی کمی نہیں ہے بڑھ سکل کی کمی آج کی ڈیٹر میں اچھے بندے ملتے نہیں اگر ملتے ہیں تو ان کو آپ کو منیٹر کرنا پڑے گا جی آپ کو ایک بہت بڑا چیلنج آ سکتا ہے نیکسٹ ہے اس کے بعد ان ساری چیزوں کرتے ہوئے آپ کو یہ لگے گا کہ یار جو میرا ایکچیل کام تھا کہ اپنے بیجنس کی سیل بڑھانی مجھے کمپنی کو آگے بڑھانا ہے مجھے کمپنی کی گروت کرنی ہے جب مجھے اپنی پروسس کو آٹومیٹ کرنا ہے تو وہ آپ کا ایک بیجنس میں لاؤس ہو سکتا ہے تو یہ تو تھے دوستو پوستیب اور نیکٹیب پوائنٹس کہ کیا ہمیں بینیفیٹس ہو سکتے ہیں کیا ہمیں لاؤس ہو سکتے ہیں میرا سجاؤ اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا نالج ہونا ہی چاہیے بیسک نالج تاکہ آپ جس بھی کمپنی سے کام کراؤ جا فری لانسر سے کام کراؤ تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ سے وہ ریزلٹ دے رہا نہیں دے رہا کون سے اس نے کیورڈ لیے ہیں بیپ سیٹ کیسے بنا رہا ہے کس پلیٹ فرم پر بنا رہا ہے شوشل میڈیا پر کیا کر رہا ہے اس کا کوئی اوٹ پوٹ آ رہا ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو بیسک نالج تو ہونا چاہیے کام کو آپ آپ ہائیبریڈ موڈ میں بھی کر سکتے ہو کہ ایک کام کے لیے آپ نے ہو سکتا ہے کہ بیپ سیٹ دیزائنر آپ کے پاس ہے تو بیپ سیٹ تو آپ نے خود بنا لی جیے اپنا بندہ رکھا ہوا ہے مٹ ایسیو آپ کے پاس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تینکیو